ایک اور اہم خبر نیو کراچی سٹیکٹر 3 میں پولیس اور ڈاکووں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے گولیوں کی ضد میں آ کر خاتون جام بہاک ہو گئی شوہر نے الزام لگایا ہے کہ بیوی کو پولیس کی گولی لگی مقتولہ کے شوہر نے بتایا وہ اہلیہ اور بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا ڈاکو برابر سے گزرے پیچھے سے پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کی پولیس کی گولی اہلیہ کو لگی ایس ایس پی سینٹرل نے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے مزید بات کریں گے چیف ٹرائم ریپورٹر احمر احمان خان سے احمر کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس بتائیے گا جی بلکل نیو کراچی اللہ والی چیز چورنگی کے قریب یہ تین نمبر سیکٹر جو ہے وہ کہلاتا ہے وہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے پولیس اور ملزمان کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا جس کی زد میں آ کر یہ خاتون جامعہ کوئی ہیں یہ حمیدہ ہیں تئیس سالہ جو کہ دو بچوں کے ہمرا اور اپنے شہر کے ہمرا موٹر سائیکل پر جو ہے وہ اپنے بچے کو ہسپٹل جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں تھی اسی دوران ان کے شہر کا یہ بیان ہے کہ کچھ ڈکیت جو ہے وہ ان کو کروس کرتے ہوئے گزرے ہیں پیچھے سے پولیس اہلکاروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے ان ملزمان کو پکڑنے کے لیے جو گولی جو ہے وہ خاتون کے لگی ہے جس سے وہ جامعہ کوئی ہیں اب جو ہے وہ ان کی لاش کو اباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا تھا لیڈی ایمیلو نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جنہ اسپتال جائز لاش کو منتقل کیا جا رہا ہے ایس ایس پی سینٹرل سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ معاملے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے شاہین فورس کے اہلکار تھے چاروں اور ان کو تھانے میں جو ہے وہ اس وقت بلال کولونی تھانے میں بٹھا لیا گیا ہے ان سے اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے اور کس مقام پر پیش آیا ہے اس مقابلے میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں بھی گرفتار کیا ہے جبکہ ایک ملزم فرار بھی ہوا ہے